بھارتی کرکٹ میں یہ بدلاف کا دور ہے اور اسی بدلاف کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتی ٹیم پرابندن کی اور سے سمیں سمیں پر مانگ کی جارہی ہے بی سی سی آئی کی طرف سے اور اب نئی مانگ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی ٹیم کے بالنگ کوچ کو بدل دیا جائے جیہاں پارس مہامرے ہیں اس سمیں بھارت کے بالنگ کوچ جو راہل درویڑ کے ساتھ جب انہوں نے کوچ کی ذمہ داری سنبھالی تھی تب بالنگ کوچ کی بھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی تھی پارس مہامرے اس سے پہلے انسی اے میں تھے اور ینگسٹرز کو کوچنگ دیا کرتے تھے اور تب راہل درویڑ کے ساتھ ان کی جگل بندی دیکھتے ہی بندی تھی اور یہ ایک ایسا کھلالی رہے جو دو ٹیسٹ تین ونڈے مقابلے بھی کھیل چکا ہے اور اس کے علاوہ ایک یوہ پود کو تیار کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اور اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ بھارت ایک ہی کوچنگ ہو بالنگ کوچ کی حیثیت سے ٹیم کے ساتھ جوڑنا ہو یا انڈر نائنٹین کی ٹیم کے ساتھ جوڑنا ہو یا پھر بنگال کی ٹیم سولہ سال کے بعد جو فائنل میں پہنچی ہے وہ انہی کی کوچنگ کے انڈر پہنچی ہے اس کے علاوہ ویدرب ہو مہراشتر ہو ان تمام ٹیموں کی وہ کوچنگ کر چکے ہیں لیکن اب پریورتن کا دور ہے بدلاو کا دور ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا اسی بدلاو کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب ٹیم پرابندھن نے مانگ کی ہے کہ انہیں انبھاوی کوچ چاہیے بالنگ کوچ جو ہے تجربیکار چاہیے ایسا کوچ جو بھارتیہ ٹیم کی تصویر بدل سکے اور ابھی تک دو نام سامنے آئے ہیں اجید اگرکر اور ساتھی زہیر خان نجید اگرکر جو کی ون ڈیک رکیٹ کے تیسرے سب سے ادھک وکیٹ چٹکانے والے بولر ثابت ہوئے ہیں اور اتنا ہی نہیں ان کی جو شروعاتی اوبروں میں جو ایک کچھی خاصی سوئنگ ان کو ملتی تھی اور آخری اوبروں میں جس طرح وہ ریورس سوئنگ کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ دلی کیپیٹلز کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے اور دلی کیپیٹل کی بھی وہ بولنگ کوچ کی حیثیے سے وہ ٹیم کے ساتھ جڑنے والے ہیں اور رکی پونٹنگ جو کی ٹیم کے اوبرال کوچ ہوں گے دلی کیپیٹلز کے ان کی ٹیم کے میمبر بننے جا رہے ہیں اجید اگرکر وہیں اجید اگرکر کے ساتھ ساتھ ہم زہیر خان کی بات کریں تو زہیر خان 2017 میں بھارتی ٹیم کے بالنگ کنسلٹنٹ رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ممبئی انڈینز کے بھی کوچ رہے ہیں کنسلٹنٹ بالنگ کنسلٹنٹ رہے ہیں اور پارس مہامرے ان کے انڈرکام بھی کر چکے ہیں تو اب ان کی مانگ ہو رہی ہے لیکن پہلے بھی ان سے مانگ کی گئی تھی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ پورا فل ٹائم وقت نہیں دے پائیں گے بھارتی ٹیم کو لیکن ایک بار پھر سے ان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ بسیسی آئی جانتا ہے کہ سمیں تو راہل دروڑ کے پاس بھی نہیں تھا لیکن راہل دروڑ کو جائش شاہ نے اور سورپ گھانگلی نے جس طریقے سے منایا اور وہ اس کے لئے تیار ہو گئے تو اب زہیر خان کو بھی منانے کی کوشش ہو رہی ہے اور زہیر خان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شروعاتی اووروں میں بہت اچھا سوئنگ کرتے تھے دونوں دشاؤں میں دونوں اور ان کی مومنٹ ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ہی پرانی گیند سے ریورس سوئنگ کرنے کی کلا میں بھی وہ سدھست تھے تو اب کیونکہ ٹیم کے کھلاڑی کافی ہائی پروفائل بن چکے ہیں چاہے وہ جسپرید بھوم رہا ہو محمد شمی ہو سیراج ہو شردل تھاکور ہو یا بھومنیشور کماری کیوں نہ ہو اور اب تو یواخت سنسنی بھی آگئی ہیں آویش خان اور ہرشل پٹیل اب ان کھلاڑیوں کو کس طریقے سے کوچنگ دینی ہے تو ٹیم پرابندن کو ایسا لگتا ہے کہ پارس مہامرے اکیلے پڑ رہے ہیں اور بولنگ بھارت کا بہت ہی ایک ایسا بھی بھاگ ہے جو بھارت کی بلے بازی کی کمزوری کو ڈھک سکتا ہے جسے حال میں بھارتی کھلاڑیوں نے بھارتی گینبازوں نے بکھو بھی ڈھکا بھی ہے اور بھارت کو شاندار جیت بھی دلائی ہے تو ایسی سٹی میں اجیت آگرکر کا رخ کیا ہوگا کیا وہ کومنٹری پینل کو چھوڑ کر یہاں پر آئیں گے کیونکہ ابھی وہ جڑے ہوئے ہیں دلی کیپٹلز کے ساتھ موجودہ سیزن کے لیے اور وہیں ممبئی انڈینز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں زہیر خان کیا زہیر خان کا رخ ہوگا یہ اگلے کچھ دنوں میں تصبیر بلکل صاف ہو جائے گی آپ کیا سوچتے ہیں ان دونوں دگجوں کے آنے سے کتنی ٹیم کی تقدیر بدلے گی بولنگ میں کتنا بڑا بدلاغ آئے گا کیا پارس مہمرے کو واپس انسیے بھیجا جائے گا کیا پارس مہمرے کو ان کے ساتھ اسسسٹنٹ کوچ کی حیثیت سے ٹیم کے ساتھ رکھا جائے گا یہ سب کچھ ایسے سوال ہیں انوتریت سوال ہیں جن کا اگلے کچھ دنوں میں جواب مل پائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکر